خمدہ بھائی ہیں یہ خمدہ بھائی موجود ہے حاصلات ہے میرے ویورز کو اور مل گئی ہے مچلی پکڑ ہی لیا آخر یہ دیکھیں اور یہ سارے ہمارے مدید بھائی 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 اور ارسلان بھی کوشش کر رہا ہے مچلی پکڑنے کی پکڑ لی زبرداز بھائی زبرداز گنگڑا گنگڑا مچھ لیا السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس وقت میں نے اپنا ویلوگ شروع کر دیا اس وقت میں آیا ہوا ہوں گڑانی اور گڑانی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بوٹ کا سفر ہمارا جاری ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے مچاللہ ہسکولے کھا رہی ہیں ہسکولے تو زبرداز کھا رہی ہیں جسی کوئی حد رہی ہیں اور جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو بوٹ پہ ویٹنری چاہیے اور جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں ان کو اس سفر کو انجوائے کرنا چاہیے اور ان کو ڈر لگتا ہے ان کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے ہمارے ساتھ یوسف صلیم بھائی بھی موجود ہے عمران بھائی بھی موجود ہے اور اس دفعہ ہمارے ویلوگ کے اندر ہمارے دو دو میدرین موبال لگئین ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک چھوٹے سے حمدہ بھائی ہیں یہ حمدہ بھائی موجود ہے حاصل آتے میرے ویورز کو اور یہ سوبان بھائی ہے اور شہب بھائی بھی موجود ہے اور ایک جھٹکہ ملا ہمیں بوٹ سے بوٹ ٹکرائی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ ہماری دوسری بوٹ جس کے اوپر ابھی ہم جا کے کچھ ریکارڈنگ کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سمندر کا ویو دیکھیں آپ اس وقت کتنا خوبصورت پانی آپ دیکھیں گرینش بلو بہت پیارا لگ رہا ہے اور بہت زبردست ویو ایس کا اور یہ خوبصورت کشتیاں پاکستان کے ساحل بہترین ساحل ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں آپ اور یہ ابھی ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ جال ہے جس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے اور یہ ہی جال آج ہمارے بیٹھنے کیلئے جو ہے سیٹ کا کام بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہماری یہ بوٹ ہے اور اس بوٹ کے اوپر ہم موجود ہیں یہ پیچھے ہماری ٹیم ورکنگ کر رہے ہیں شہاب بھائی کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور پل انجوائیمنٹ اس سے شروع ہو چکی ہے جب تک ریکارڈنگ شروع نہیں ہوتی یہ ہمارے بوٹ والے بھائی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے بوٹ کے ہوسٹ ہے اب عبدالغفار بھائی کیسے عبدالغفار بھائی کتنا عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں میں کام نہیں کروں سامندر سے ہم لوگ ویسے میں یہ تعلقات ہمیں ملا ہے مکر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں مرے یہ ماشاءاللہ اب آپ بتایا آپ کتنا عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بچپن سے بچپن سے آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اچھا ابھی ہم مشلی پکڑے ہمیں ملے گی یہ سامندر میں ہے مشلی آگے جاگے آگے جاگے ادھر ساحل پہ نہیں ہوگی یہ کنار ہے کنار سے چھوٹا مچھ نہیں آتا ہے تو باہر ہے مشلی پکڑے ہیں ادھر پکڑے ہیں سائی سائی یہ زیادہ در جو مشلی آرہی وہ کونسی ہے میں یہ دیکھا ہی بڑے یہ سیگل ہے یہ جو پرندے آئے میں یہ کونس ہے یہ جو بیٹھے میں ہمارے یہ بہت سے بہت سے بہت سے منچی ہے یہ سیگل کہلاتے ہیں نا شاید یہ رشیہ سائی بیریہ سائٹ سے آتے ہیں یہ وہی ہے یہ سامندری پرند ہے نا سائی 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 یہ دیکھیں خوبصورت بلوچستان کا ساحل بہت خوبصورت ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بلوچستان کو بہت خوبصورت سمندر سے بھی نواز آئے اور بہت خوبصورت بیچے تھے آپ پیشے پہاڑ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اگر یہ ہم ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں ترقی کر سکتا ہے اس وقت ہماری سٹریمر یہ ریڈیو چکی ہے اور آگے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں آگے کہاں جا رہے ہیں ہم اقریباً آدھے گھنچے کا راسہ ہے دوبا جہاز دوبا جہاز آگے وہ جو سفید وہ نہیں ہے صحیح صحیح ابھی ہم وہاں جائیں گے وہ دور آپ کو ایک سفید دوبا جہاز نظر آ رہا ہوگا میں ابھی اس کو زوم کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ابھی ہم وہاں جائیں گے لیکن جب تک آپ سہل سمندر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ پہاڑی ڈیلے ان پر غاس نکلی ہوئی ہے کتنا خوبصورت ہے اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے بیچ اگر یہ ڈیویلپ ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے عبدالغفار بھائی کیا کہتا ہے اگر ان کو اور خوبصورت بنا دیا جائے تو اگر ہمارے افراد چاہے تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ وسائل سے مالا مال ملک ہے اگر یہ سائل اتنا خوبصورت ہے اگر ان کو بنا لے جیٹی بنا رہے بندرگاہ بنا لے یہ سائیہوں کے لیے بھی بیٹھتے نہیں ہوگا اور یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے روزار کا بھی ذریعہ ہونے ہیں تو یہ لوگ درپو دریں یہ کہاں جائیں یہ ان کو پتا نہیں ہے پھر ٹیکٹر لاکھیں ان کو اوپر کر دیں گے اگر یہ بند ہو جائے ان کے لیے بھی فائدہ ہے سائیہوں کے لیے فائدہ ہے ادھر وہ بھی تو ہے نا منگرووز نہیں ہے اس طرح یہ آگے سمندر ہے یہ تو مطلعہ میدان سمجھ لو سمندر کو یہ جتنا بند گہریائی میں جاؤ گے آپ کو شکار اور مسئلیاں بڑے بڑے پیش آتے ہیں جیسے ویل پیش ہے اچھا ویل بھی ادھر آتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے وہ جاز سفید والا ڈوبا ہوا ہے صحیح وہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی بڑا ساس اتر آئے یہ سمندر کا ایک ہی کاسیت ہے اس کا پانی بہت ساتھ ہے جیسے کاراٹی کا جو سائل والا ہے یہ بلکل سسرا پانی ہے صحیح صحیح ماشاءاللہ مدہ آیا یہ سمندر بہترین ہے جی یوسف بھائی کیا کر رہے ہیں میں مچھلیوں کو آٹا کھا رہا ہوں مچھلیوں کو مچھلی آٹا کھاتی ہے بہت اچھا کھاتی ہے صحیح مچھلیوں کو دو سارے گزائے میں سے کھاتی ہے ممی سے ایک آٹا دیا آپ یہ دیکھیں شاید آپ کے ناظرین کو مچھلیوں کو آ جائے وہ دیکھ رہی ہے یہ چھوٹی تھی یہ بھی شاید کھانے کے لئے بھی آئے گی ناظرین اس وقت بیش سمندر میں ہم لوگ آ چکے اور یہاں پر آپ کو میں دیکھاؤں سیگلز آ چکی ہے سیگلز یہ سائیبیریان پرندہ ہے اور یہ اس وقت یہاں موجود ہے بڑی تعداد کی اندر یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ سامنے سیگلز موجود ہیں اور یہ ہمارے آپ کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے سراج سجاد بھولنا آنا سراج بھائی یہ یہاں پر آ کر بھی انہوں نے مچھلیوں کو جائنا یہ کھانا ڈالنا شروع کر دیا ہے یہ یہاں سے یہ اور یہ دیکھیں یہ پانی ہے یہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں پانی نکال دیں جو سمندر کا کشتی کے اندر آ گیا تھا اگر یہ نہ نکالیں تو ہم سب ڈوب بھی سکتے ہیں تو میں ابھی ابھی بھی یقین کر کے دیکھائیں آؤ کودو کپڑے بخرا ہوئی یہ دیکھیں سورہ سمندر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سمندر کے اندر سورج چمک رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا شاید وہ خوبصورتی ابھی بھی ہمارا کیمرہ لے نہیں پا رہا جو ہم آگ سے دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ سامنے ایک جہاز ہے یہ ڈوب گیا ہے اور یہ گڑانی پر کٹنے کے لئے اور یہ آپ دیکھیں یہ پورا جہاز ڈوب چکا ہے یہ بھی بعد میں نکلے گا جائے گا اور صاحب نے ساہل آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں جا کے کٹے گا اس میں ابھی بھی لوگ موجود ہیں اور یہاں پر سور مچاوا ہے اس وقت کیونکہ ریکارڈنگ ہماری ہونی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کشتی کا بیلنس بھی آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ آدھے لوگ ادھر آدھے لوگ ادھر نہیں ہیں بلکہ ایک سائٹ زیادہ لوگ ہو گئے مل گئی ہے پکڑ ہی لیا آخر یہ دیکھیں اللہ حکم سوا مچھلی یہ دیکھیں گا مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ تادی اس وقت کافی ساری مچھلیاں اکھٹی کرنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن ابھی بھی جتنی ہماری ٹیم ہے اس عید بار سے کم ہے ابھی بھی فشنگ کا عمل جاری ہے اور آپ کو دیکھاتے ہیں کتنی مچھلیاں ہماری جو ہیں وہ اس وقت تک جمع ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہاں دائرے ہم لوگ مچھلی پکڑتے تو ہے نہیں ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ سب سے بڑی مچھلیاں یہ ہم نے پکڑی ہے اور یہ ماشاءاللہ سب سے بڑی فشنگ نے پکڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری ٹیم ہماری بیٹھی بھی ہے سب سے بھائی والی اسلام کیسر بھائی ہمارے آصف بھٹی بھائی شہری بھائی اور یہ شہاب بھائی اور یہ سارے ہمارے مدید بھائی 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 اور ہمارے عمران بھائی ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سوہب بھائی کے چینل کو آئک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا وہ کرنا نہ بھولیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سواب کو ملے آپ کو بیلکو بھائی دیکھیں آپ یہ کالی میں دین کی طرح پر سواب کی آگئی ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے اور سواب کیسے ملے گا ان کے چینل پر ضرور جائیے گا یہ پوچھنے کے لئے اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے جوسف سلیم بھائی ماشاءاللہ سے اسٹک کے ذریعے فشنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ لوگ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب کھائیں گے سیراج بھائی یہ ہمارے سیراج بھائی یہ بھی مچلی بگڑنی کوئش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا دور ڈالا ہوا ہے ارسلان بھی کوشش کر رہا ہے مچلی پکڑنے کی اور یقینی طور پر نہیں پکڑ بائے گا پکڑ لی اورے واہ 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 زابرداز بھائی زابرداز کیا نام ہے بھائی اس مچلی کا اللہ کی حمد بھائی اللہ کی حمد بھائی اللہ کی حمد بھائی اللہ کی حمد بھائی کیا تھا اس مچلی کا گینگڑا گینگڑا یہ ساری گینگڑا ہیں چھوٹی کشتی پر اتتی دور کہاں گئے تھے ہمارے فیسر اسلامی بھائی بھائی ہیں اسلام علیکم ورحمد اللہ سلام ورحمد اللہ بھائی بڑی بڑی مشلیاں کو دے دو ماشاءاللہ یہ ہاتھوں سے بھی پکڑ لے دوں میں نے بچے کو دیکھا وہاں پر ہاتھ دے تو دوری سے پکڑ آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی مچلی کے ساتھ یہ بھائی ہمارے مچلیاں پکڑ کے آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیترین یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی کشتی ہے بہت چھوٹی کشتی ہے گڑانی کے بیچ کی اوپر ہم واپس آگئے بہت خوبصورت سمندر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بیچ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے نورملی جو نورملی مٹی یہ پتھریلی ہوتی ہے مگر آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مندر ہے یہ موجود ہیں بہت خوبصورت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں آپ سامنے جب تک یہ کچھ نادارہ کریں جو ہمارا گڑانی کا بیچ ہے اس پر یہ ہڑے کہلاتے ہیں یہ ہڑے موجود ہیں اور یہ رات میں نکلتے ہیں مچھلیاں اگر آپ پکڑ کے آتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت مندر جب اندر دیکھتے ہیں بلو کے اندر اورنج کلر کی آپ کو بورٹ سے نادر آتی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ ویلوگ میں اور انشاءاللہ کچھ نیا آپ کے لئے لے کر آنے کوئش کریں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ